موسیقی تو میں بتا دوں گی سکراتی تو یہ سب میں نے اپنی جوگندہ نگر والی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے تو جس نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک کی زندہ ڈسکرپشن بوکس تو انیس سو پچیس میں راجہ جوگندہ سہنجی نے بریٹش انجینئر کرنل بیٹی کے ساتھ مل کر ایک ہائیڈرو الیکٹر پاور ہاؤس سکیم پلان کی اور اس سکیم کے انسار اول ندی کے پانی سے ہی پانچ پاور ہاؤس سیز چلائے جانے والے تھے تو اس سکیم پہ کام چالو ہو گیا اور کرنل بیٹی نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر پاور کے دوسری اور بروٹ مستیت اول ندی سے جوگندہ نگر تک پانی پہنچانے کے لیے ایک ٹانل بنائی اس ٹانل میں بہت بڑی بڑی پائپ لائنز بچھائی گئی اور یہ پائپس اتنی ہیوی تھی کہ ان کو پہاڑوں پر چڑھانے کے لیے سپیشلی ایک ٹرولی لائن بچھانی پڑی شاننن سے بروٹ تک اور پھر ٹرولی کی مدد سے ان ہیوی پائپس اور مشینری کو پہاڑوں پر چڑھایا گیا اور پھر شاننن کے پاس ایک پاور ہاؤس بنایا گیا اور اتنا ہی نہیں بریٹین سے آئی ان ہیوی مشینز کو لانے کے لیے پتھانکوٹ سے شاننن تک ایک ریلوے لائن بھی بچھائی گئی اور بروٹ میں اول ندی کا پانی سٹور کرنے کے لیے ایک ریزرو ہے اور یو کین سے اڈیم تیار کیا گیا اور اس طرح پھر بروٹ سے ان پائپ لائنز کے تھو شاننن پاور ہاؤس تک پانی پہنچایا گیا اور تیار کی گئی ایک سو دس میگا ووٹ کی الیکٹسٹی اور اتنا ہی نہیں شاننن پاور ہاؤس was the only power house جہاں سے دلی اور پنجاب تک بھی بجھلی جائے کرتی تھی یہ تو ہو گیا پہلا پاور ہاؤس اب بات کرتے ہیں سیکنڈ پاور ہاؤس کی تو جو پانی پہنچایا گیا تھا اول ندی کا شانن پاور ہاؤس تک اسی پانی کو پھر شانن پاور ہاؤس سے آٹھ کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے چھپروٹ وہاں تک پہنچایا گیا اور وہاں پر بھی ایک ریزر ویر بنایا گیا اور ہاں اس پروجیکٹ کے دوران بریٹس انجنئر کرنل بیٹی کی مریتیو بھی ہو گئی تھی تو اس پروجیکٹ کو کچھ سمیں کے لیے روک بھی دیا گیا تھا لیکن پھر انیس سو ساٹھ میں ہیمانچل پردیش شٹیٹ الیکٹریٹی بورٹ کے دوارہ اس پروجیکٹ کو پھر سے ریوائیو کیا گیا اور انیس سو ستر میں بسی میں ٹربائن کا ایک اور سیٹ جوڑا گیا اور سکسٹی سکس میگا ووٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے والا بسی پاور ہاؤس بنایا گیا اب بات کرتے ہیں تھرڈ پاور ہاؤس کی تو اسی ان لدی کے پانی کو بسی سے پہنچائے گیا پاسی کے ایک گاؤں خدر تک اور وہاں پر بھی پانی کو سٹور کرنے کے لیے ایک ریزوریر بنایا اور اس پانی کو ایک ٹنل کے پائپ لائن سے پہنچائے گا پہاڑ کے دوسری اور ستیت گاؤں چلہ تک اور وہاں پر بھی ایک ٹربائن کا سیٹ لگایا گیا اور جیسے یہ پاور ہاؤس ایکٹویٹ ہوتا ہے وہاں پر جنریٹ کی جائے گی ہنڈرڈ میگا ووٹ کی الیکٹریسٹی اور ابھی تک اس پلان کے انصار ان پانچ میں سے یہ تین پاور ہاؤس ہے جو کی بنائے گئے ہیں اوکی تو فیلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں اس کسی بڑی ایسی ویڈیو میں تیل دین بائے بائے ملتے ہیں